جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ عمران خان کی ویڈیو لنک پیشی ہوئی اس میں سے ایک تصویر نکلی فائزی صاحب کی عدالت سے کسی نے تصویر کھینچ کر سکرین سے تصویر کھینچ کر عمران خان کی وہ سوشل میڈیا پر ڈالی اور اب تک وہ تصویر اٹھارہ کروڑ مرتبہ دیکھی جا چکی ہے شیئر کی جا چکی ہے یا لائک کی جا چکی ہے اس پر بڑی دلچسپ بحث جا رہی ہے کہ کیا عمران خان کو ہم اپنے ملک کی چھتر سالہ تاریخ کا سب سے مقبول ترین سیاستدان یا مقبول ترین آدمی کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اٹھ سو چار کپتان چپل آ چکی ہے اس سے پہلے کپتان چپل وہ بھی عمران خان کے حوالے سے تھی پھر اٹھ سو چار کپتان چپل ریکارڈ اس کی سیل ہوئی اٹھ سو چار پرفیوم آ چکے ہیں اور وہ بھی ریکارڈ سیل ہو چکے ہیں اور اٹھ سو چار کہدی نمبر اٹھ سو چار پر گانے بن چکے ہیں اور وہ گانے ملکو کا ایک گانہ تھا اور وہ گانہ اس نے ٹی سیریز جو بھارت کی سب سے بڑی میوزیکل ویب سائٹ ہے یا میوزیکل فورم ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور عمران خان جو اٹھ سو چار پر نمبر گاڑیوں کے لگ چکے ہیں اور کہیں سے میں سن رہا تھا کہ ایک ایک کروڑ دے کر نمبر خریدا گیا ہے اٹھ سو چار نمبر اور عمران خان کی جو یہ ایک تصویر ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہلکی نیلی شرٹ پہل کر اس تصویر نے ساری سماعت کو سارے کیس کو سب بولنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور چاروں طرف اس کے چرچے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر یہ تصویر وائرل ہوئی جیسے ایک مرتبہ امریکہ میں ٹرمپ کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کی قانون ہے کہ وہ ایک تصویر شائع کرتے ہیں تو وہ تصویر نے امریکہ کے ریکارڈ سارے توڑ دیئے تھے اسی طرح اس تصویر نے پاکستان کے سارے سوشل میڈیا کے ریکارڈ توڑ دی اور وہ بھی آپ کو پتا ہوگا ایکانومسٹ میں امران خان کا آرٹیکل پچھلے نو سال میں سب سے زیادہ دا ایکانومسٹ میں پڑا جانے والا آرٹیکل پھر گارڈینز میں غالباً امران خان نے ایک آرٹیکل لکھا تھا یا فینانشل ٹائم تھا یا گارڈین تھا وہ آرٹیکل جو تھا اس نے بھی ریکارڈ ساز سارے ریکارڈ توڑ دی اور اس سے پہلے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل آتے ہو امران خان کی ایک تصویر سامنے آئی تھی اس تصویر نے سوشل میڈیا پر تھر تھلی مچا دی پھر اڈیالہ جیل میں کسی وکیل نے غالباً ایک پین سے تصویر کھیل چی جس میں کیمرہ لگا ہوا تھا امران خان کی اور شامل قریشی کی اس تصویر نے رولے ڈال دی تو بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ کیا امران خان اب پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کے مقبول ترین سیاست دان ہے مقبول ترین آدمی ہیں اور امران خان کا آپ سوشل برک دیکھ لیں تو مقبولیت کی انتہا ہے کہ تین شوکت خانم اسپتال اس وقت بن چکی ہیں یہ کراچی والا آخری مرائل میں ہے لاہور والے نے پتنی لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں پشاور والا بن چکا ہے نمبل یونیورسٹی خیر سے جو میاں والی میں ہے وہ بھی ایک اجوبہ ہے اپنی طرز کا اور ورلڈ کپ جیتنا اور امران خان کا شروع سے ہی ایز ایک رکٹر جو ان کا فیم جو مقبولیت جو پوری دنیا میں جیسے وہ ان کی نام ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے اب اگر ہم اس بیعث کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہم قائد عظم محمد علی جناہ فاطمہ جناہ لیاکت علی خان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ طریقے پاکستان کے ہمارے بڑے ہیں قائد عظم جیسا تو کوئی آئے ہی نہیں باہد ایک مکمل لیڈر ہے اس ملک کے جو کریکٹر جو ان کا کوکہ ہم نے ان کو بھی کافر عظم بنا دیا انہوں نے بنا دیا جو آج اس ملک میں رہ رہے اور مزے کر رہے ہیں اور فاطمہ جناہ کو بھارتی جنٹ بنا دی ہیں منڈیٹ چوری کر لیے فاطمہ جناہ کا لیاکت علی خان قائد ملک تھے ایک حادثے میں لیاکت باغ راجبنڈی میں قتل ہوئے ان کا بھی ایک اپنا تھا ان کو چھوڑ دیجئے جو آگے آتے ہیں ایوب خان مارشلہ ایڈمسٹیٹر ڈکٹیٹر آمر کہا جاتا ہے ان کا دور بڑا اچھا گنا جاتا ہے انہوں نے جب پینسٹ کی جنگ لگی اور جو ایک تقریر کی اس تقریر کے بعد ایوب خان آسمان پر تھے بڑے مقبول ہوئے اس دور میں گو کہ پھر جب زوال آیا تو ایوب کتہ ایوب کتہ کے نعرے لگے لیکن پھر جب وہ فوت ہوئے تو پانچ لاکھ کا جنازہ تھا ان کو بھی مقبولیت ملی بھٹو صاحب اس ملک میں سارے اس پر متفقے ہیں کہ غریب آدمی کو عام آدمی کو زبان دینے والے بھٹو صاحب تھے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہٹ نعرہ اپنے دور کا اور بھٹو صاحب کا جس طرح انڈ ہوا جوڈیشل مرڈر پر اس نے بھٹو صاحب کی جو تضادات تھے سارے وہ چھپا لیے اس ملک کا سب سے بڑا ایک جو اگر ایک بلندر بھٹو صاحب کا گنا جاتا ہے تو وہ ہے نیشنلائزیشن کہ جب انہوں نے ساری انڈسٹری یا حکومت سرکاری سرکار نے لے لی تو ہمارے موکیش امبانی ہمارے ٹاٹا ہمارے وہ جو ایڈانی ہمارے بڑے بڑے سارے رات کو سوئے تھے امیر صبح اٹھے تھے مفلوک اللہ لیکن بھٹو صاحب کا بھی ایک مقبولیت کا دور تھا لیکن زیولہ ایک وقت آیا تھا کہ جب عالم اسلامی میں زیولہ کی عالم اسلام میں زیولہ کی بڑی ایک مطبر اواز تھی اور پھر جب زیولہ کا جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ریکارڈ ساز تھا پھر بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں جلا وطنی کاٹ کر تو بہت بڑا استقبال ہوا دو مرتبہ وزیراعظم بنی اسلامی ملکوں کی پہلی خاتون وزیراعظم انہوں نے بھی بڑی مقبولیت دیکھی پھر نواز شیف نے نواز شیف کو میں اکثر سوچتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو نے بڑا سیاستدان بنا دیا کیونکہ جب انہوں نے بے نظیر بھٹو نے ان کو اپنا عریف سمجھا تو یہ باقیوں سے اوپر آ گئے لیکن نواز شیف کی ایک تقریر تھی کہ اسمبلی توڑنے پر جب عالم اسلام خان نے اسمبلی توڑی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا بڑے مقبول ہوئے دو تائی اکثریت بھی ملی لیکن نواز شیف جب کبھی جدہ نکل گئے کبھی لندن چلے گئے ووٹ کی عزت کو دفنا دیا اور جو کمپرومائزز ڈیلیں ڈیلیں کی آج وہ غیر مقبولیت کی انتہا کو چھو رہے لیکن انہوں نے بھی ایک مقبولیت کا دور دیکھا اور پھر پرویز مشرف کا بھی ایک اروج تھا مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ پرویز مشرف یہاں سے امریکہ جانے کے لیے جہاز جہاز میں بیٹھنے لگے تو شاہ عبداللہ کا فون آیا سعودی عرب سے کہ دس منٹ کے لیے ہماری طرف سے ہوتے جائیں یہ مقبولیت آج ہمارے ہاں جو شکار کھیلنے کے لیے ولی اید آئے ہوئے تھے یو اے ای کے اور ہم نے ان کو کہا رحیم جار خان سے اسلامباد آ جائیں ہم نے چھٹی کر دی اسلامباد میں اکیس توپوں کو ٹاکی شاکی پھیری کہ اکیس توپوں کی سلامی دیں گے بینرز لگ گئے لیکن انہوں نے کہا کہ موسم ٹھیک نہیں میں نہیں آسکتا اور ابھی ولی عید کئی مرتبہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں لیکن ایک وقت وہ تھا جب پرویز مشرف امریکہ یا باہر جا رہے تھے تو شاہ عبداللہ چاہتے تھے کہ دس منٹ ان سے مل کے جائیں اور پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاہ عبداللہ کے ان دو چار لوگوں میں سے تھے جو ان کے بیڈروم میں بیٹھ کر سموکنگ کرتے تھے سگرڈ پیتے تھے وہ انہوں نے بھی ایک اروج دیکھا اور پھر آ گیا امران خان پہلے دن سے آج تک اروج لیکن چونکہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے سوشل میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا پیک پہ ہے تو لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ امران خان کی ان ساروں سے ریچ زیادہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ امران خان کی ان ساروں سے مقبولیت کو اکٹھا کریں تو ہر بندے کی اپنے اپنے دور میں تھی لیکن امران خان کی سب سے زیادہ مقبولیت اور پھر جو امران خان کی ہر چیز ہم غلام تھوڑی ہیں ایبسولیٹلی ناٹ جو وہ بھی ایک تاریخ اور ہٹ جو بیانیاں بنایا ہٹ اور اب حالت یہ ہے کہ ایک طرف ایک اقلعہ امران خان دوسری طرف پوری سیاست ہے اور سب پہ بھاری ہے اور سارے یہ مانتے ہیں آف درکارٹ سارے سیاستدان کہ نہ ساڑا کا کچھڑے نہ اپنا کا کھرہن دیتا ہے وہ شاید افریدی کے بارے میں انیل کملے بھارتی کی رکٹل کہتا تھا کہ اس کو نہ اپنی عزت کا کوئی خیال ہے نہ ہماری کا پہلی بال کراؤ یا چھکا یا بولڈ امران خان کی یہ مقبولیت اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف اور نواز شیف بینزید بھٹو جتنی ریچ جتنی مقبولیت جتنا فیم جتنا نام اور جتنی قسمت کا دھنی امران خان ہے کوئی نہیں پیچھے کوئی نہیں ہوا اور کچھ بھی کرتا ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے یعنی وہ ایک مجھے یاد ہے کہ امران خان وزیراعظم تھے تو کہیں جا رہے تھے رستے میں ہلیکاپٹر خراب ہوا ہنگامی لینڈنگ کی اور وہاں وہ ہلیکاپٹر سے باہر نکلے سامنے بچے کرکٹ کھیل رہے تھے تو بچے ویسے ہی آ جاتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے امران خان ہے تو وہ ایک نے بلہ دیا امران خان نے اس پہ دسکت کیے بعد میں پچیس لاکھ کا وہ بلہ بکا اور اسی طرح جس شرٹ پر دسکت کر دیں کروڑوں کی اور جہاں کھڑے ہو جائیں کروڑوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ریسنٹ پاسٹ میں جب ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں امران خان جیسی مقبولیت کسی کے نہیں پاکستان زندہ رہا